نحسیت نبی اور رسول ہونے کے ہمارے دلوں میں اعتماد بنے اور آپ کی تعلیمات پر یقین دل کے اندر پیدا ہو جب ہر مسلمان دائی بن کے چلے گا تو اس کے اپنے دین میں پفتگی پیدا ہوگی اور جب دائی نہیں ہوگا تو اس کا دل تاثر لے گا اللہ کا تاثر کے بجائے اللہ کے غیر کا تاثر لے گا ایک طرف دعوت ہے اور ایک طرف ایمانی مجلسے ہیں مساجد میں دور صحابہ میں ایمانی مجلسے قائم کی جاتی ہیں علم کے حلقے قائم کیے جاتے ہیں اللہ امت کو دین دینا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جب کوفہ گئے تو کوفہ کے لوگوں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول کے خاص رشتدار بھی ہیں اور آپ اللہ کے رسول کے صحابی بھی ہیں ہم ایک چیز سمجھنا چاہتے ہیں ہم لوگ تو دور دراز رہتے ہیں نبی کو دیکھا بھی نہیں ہے اور نبی کا زمانہ بھی ہم نے نہیں پایا آپ ہمیں ایک کام دکھا دیجئے ہم پانی دیتے ہیں اونچی جگہ پر بیٹھئے اور بڑا مجمع جیسے یہ مجمع جمع ہے بڑا مجمع سب جمع ہوا مرد بھی پیچھے عورتیں بھی فردے میں فرمایا ہمیں وضو کر کے دکھائیے کہ اللہ کے رسول وضو کیسے کیا کرتے ہیں جو بھی سیکھنے کی چیز ہے کی نہیں ارے بولیے نا وضو بھی سیکھنے کی چیز ہے نماز سے مطالب جتنے فرائض واجبات سنتِ مفتحبات ہیں علماء نے دکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بارہ مرتبہ آسمان سے حضرت جبریل آئے صرف نماز سے متعلق باتیں سکھانے اور بتانے کی بارہ مرتبہ امت کو ہر لمحہ علم چاہیے اور ہر نوحہ نبی کی تعلیم چاہیے مساجد میں ایمانی مجلسیں بھی ہو علم کے خلقے بھی ہو فضائل کی تعلیم کو آپ معمول نہ سمجھیں فضائل کا علم آدمی کو اللہ کے وعدوں کی بنیاد پر اندر سے تیار کرتا ہے اور وعید کی لائن کا جو علم ہے اللہ کی پکر اور اس کے عذاب کے خوف سے اندر میں اندر میں برائیوں سے رکنے کی استعداد پیدا کرتا ہے وعدے کا وعید کا علم یہ مساجد میں جو تعلیم ہوتی ہے میرے مندر کو اس کو آدھے گھنٹے پر لانا چاہیے آدھا گھنٹہ مسجد میں تعلیم ہوئی تھے آٹھا آٹھا دردد گھنٹے دکان پر بیٹھے بیٹھے آدمی کا جذبہ پیسے کا مال کا جس کی حیرہ پیری ہوتی ہے ایک بڑے عالم تھے کہتے تھے کہ اپنی تجارتوں میں گھر پر پیسوں کا لینڈین جو ہوتا ہے کہنے لگے کبھی بچوں کے ہاتھ میں پیسوں کی گھڑیاں ہاتھ میں دے کر یہاں سے وہاں بھی دینے کو مت کہنا کہ لے جاؤ اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ گھڑی لیا کے دے دو اس پیسے کا آثر اس بچے کے دل پر پڑے گا عورت اور دولت دونوں کا تاثر دل میں پیدا ہوتا ہے اسی لئے دولوں کو پردے میں رکھنے کا حکم ہے پیدا گھر میں زیادہ اوپر رکھ دو بچے بھی بچوں کا دیوار بھی خراب ہو جائے ان چیزوں کو چھپا کر رکھنا چاہیے تو میرے بزرگوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریفات دعوت ایمانی مجلسیں علم کی حلقیں فضائل کا علم مسائل کا علم فضائل کے علم سے عملوں میں صفت احتساب بڑھے گی صفت احتساب جو مطلوب ہے ہر عمل کے لئے ربضان کا مہینہ آ رہا ہے اللہ کے نبی کی حدیث ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا افردہو ما تقدم من تبوی جو آدمی ربضان کا روضہ رکھے ایمان کی بنیاد پر کیا مطلب اللہ کا عمر ہے روضہ کیا ہے اللہ کا حقوق ہے اور احتساب اس پر اللہ کے جو وعدے ہیں اس کا اس کا اس سردہ ربضان کا روضہ حدیث میں آتا ہے کہ روضہ میرے لئے ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں حدیث پرسی میں روضہ میرے لئے ہے اور روضہ کا بدلہ میں دوں گا اور اس کا محدثین نے ایک اور ترجمہ کیا ہے عربی کا لفظ ہے ایک ہی طرح لکھا ہوا ہے اس کو اجزہ بھی بھی پڑھ سکتے ہیں روضہ کا بدلہ میں خود ہوں روضہ کا بدلہ میں خود ہوں ایمان اور احتساب مثال دینے کے طور پر مثال کے طور پر میں نے ایمان اور احتساب اللہ کا حکم سمجھ کر اور اس پر جو وعدے ہیں اس کا اس کا یقین کرتے ہوئے بلائن کا علم معمولی چیز نہیں ہے مسجد نبی سے سات صدی تک سات صدی تک مسجد کے باہر علم کا شعبہ نہیں ہے حضرت معلہ عیسو صاحب رمکل علم فرماتے تھے حواتی سے زمانہ کی وجہ سے مسجدوں سے علم کا شعبہ چلا گیا باہر اور اس سے نقصان یہ ہوا ہے کہ امت کے بڑی عمر والے علم سے محروم ہو گئے عمت کے بڑی عمر والے انہیں سے محروم ہو یہ بڑی عمر والا آدمی بڑی عمر کا آدمی جو حق میں پج میں دادا لگتے ہیں پوتا ساتھ میں مسجد کو جا رہا ہے ریا خاری ہو گئی دادا کو تو باپ پوتے نے کہا دادا وجو کرنا پڑے گا تو کہا بیٹا سنت کے لائق بھی نہیں رہا حضور سنت پڑھنے کے لائق نہیں رہا بھئی ہوا خارج ہو گئی تو سمجھنے ہو سکتا ہے کہ سنت پڑھ سکے پرس کے لئے دوسرا ملد کرنا پڑے گا امت اتنی جیانت پر آگے میرے بزرگو اور بھائیوں اس وقت ساری دنیا میں تعمیر مسجد کے نام پر یہ بات کہی آ رہی ہے کہ امت کے علماء بھی اپنے درسی نظام کے علاوہ بھی مقصدوں کو وقت دیں اور امت کی عوام جو بڑی عمروالے ہیں چلنے پھرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے ہمارے بڑے بزرگ تھے پچھا سو سال ہر میں شریفین میں رہے ہیں کہتے تھے میں نے ساری دنیا کا سفر کیا ہے اکثر و بیستر ممالک میں میرا جانا ہوا ہے امت میں ایسے لوگ ہیں جو امہت العقائد سے نواقف ہیں اور امت میں ایسے لوگتی ہیں جو علم کی باری سے باری باتیں جانتے ہیں امہت العقائد سے بنا باری امت باللہ وملائکتی وکتبہ ورسولی والیوم الاخر والقدر خیری وشری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت اتنی بات سے بھی واقف نہیں اور نقل حرکت کا فائدہ کیا ہوگا افریقہ کے جنگل میں جماعت گزر رہی تھی ایک ڈرائیور جو تھا وہ بھی افریقان تھا لیکن راستہ بھر گیا آپ اسے سمجھیں میں نہیں یار اکثر افریقہ میں کچھے راکھتے تو انہوں نے جنگل میں دور دو چار مکام دیکھا تو یہ خیال آیا کہ چلیں گالی ادھری لے کر چلیں گے گھر والوں سے پوچھیں گے ہمیں فلا سے کہا جانا تھا راستہ بھل گا جب وہاں وہ ڈرائیور پہنچا تو باہر بچے کھل رہے تھے گارڈی میں سے ایشیا کے لوگ نکلے گھورے گھورے اور وہ ملک بالکل کالے لوگوں کا بچے گھر گئے گھبرا گئے کہ یہ بھائی کہاں سے سبا بھاگے گھر میں گھر کے ذمہ داران بڑی عمر والے نکل کر آئے ایک جو سب سے بڑا آدمی تھا ان گھروں میں وہ آئے تو کہنے لگے یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو رات میں میں نے خواب میں دیکھا اور انہوں نے ہم سے دین حق کے بارے میں ہماری رہبری کی ہے اور اسلام کے بارے میں ہماری رہبری کی ہے ہم تو اندزار کر رہے تھے کہ کوئی آ جائے تو ہم سب گھر والے اسلام میں داخل ہو جائے گا تو راستہ بھول کر جماعت پہنچی ہے اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہی مسلمان اپنے گھر میں اس کا دین کمزور ہو جائے گا اگر دعوت چھوڑ دے گا نقل و حرکت چھوڑ دے گا اس کے اپنے گھر میں بیٹھے اس کا دین کمزور ہو جائے گا گھروں میں علماء ہیں گھروں میں بڑے لوگ ہیں خدا پاک کی خسم ان بڑوں کے مرنے کے بعد گھر میں دین باقی نہیں رہے گا گھر میں دین باقی نہیں رہے گا اگر دین کی محنت اور دعوت نہیں ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ ہرگیز ہرگیز اس آخر زمانے میں امت کی اصلاح نہ ہوگی مگر اسی طریقے پر جس طرح سے قرن اول میں امت کی اصلاح ہوئی ہے دعوت کا عمل جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے صحابہ کا عمل ہے میرے بزرگوں اللہ کا غیبی نظام ہے اللہ تعالیٰ نے محنت کا ایک ذابطہ قائم کیا ہے محنت کا ماحول ہوگا لوگ علم دین کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو سامنے رکھ کر چلنے والے بنیں مسلمانوں میں کھوئی ہوئی استعداد لوٹ کر آئے گی آدمی اپنی ہر خواہش سے اپنی ہر خواہش سے نکلے گا ایمان جب کامل درجے پر آئے گا ہر خواہش سے نکلے گا اور نبی کی پوری اطاعت پر آئے گا وآلیہ صاحب فرما دے تھے کہ امت کی کھوئی ہوئی استعداد لوٹ جائے گی اس محنت کی وجہ سے جن گھروں میں لوگ شادی کرنا پسند نہیں کرتے تھے ان گھروں میں محنت آئے گی دینداری آئے گی لوگ رشتہ کرنا اپنی سعادت سمجھیں گے صحابہ خود کہہ دیتے ہیں کہ ہم اسلام سے پہلے لوگوں میں سب سے زیادہ زمین لوگ تھے اللہ نے اسلام کی ویسے میں عزت دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہوں بار بار رویا کرتے تھے سرکار سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول کیا میری معافی ہو جائے جی میں نے اپنی دس سال کی نڑگی کو لے جا کر گھڑھا پھوڑ کر زندہ دفن کیا ہے وہ رو رہی تھی میں مٹی ڈالتا ڈالتا اس کو دفن کر گیا گیا زی زمانے جاہلیت میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں کام تو بہت برا تھا لیکن اسلام سب چیزوں کو ختم کرے گا الاسلام و یهد ممکانا قبلہ والتوبت و تہد ممکانا قبلہ کہ آدمی ایمان کی حالت میں توبہ کر لیں پچھلی ساری خطائیں معاف ہو جائیں علیہ السلام و یهد ممکانا قبلہ والتوبت و تہد ممکانا قبلہ آج میرے بزرگو ایمان کے ضعف کی وجہ سے ایمان کو ضعف کی وجہ سے اور ایمانی مجلسیں اور ان عمال کے اور محنت سے محنت کے میں احتمام نہ ہونے کی وجہ سے آدمی آدمی مومن بھی ہے مسلمان بھی ہے اور گناہ کے ساتھ چل رہا ہے آدمی کی جلوت اچھی ہے خلوٹ ٹھیک نہیں ہے گناہ کے ساتھ چل رہا ہے اس مبارک محنت میں چار چار مہینے لمبا لمبا وقت جب کھشتا ہے تو آدمی میں توبہ کے صفت پیدا ہوتی ہے توبہ کہتے ہیں گناہ چھوڑ دو سچی ندامت پر آ جاؤ آئین در نہ کرنے کا پکہ ارادہ بنا دو توبہ اس کو کہتے ہیں ہمارے مولانا سعید خان صاحب کہتے تھے آج کا مسلمان استغفراللہ تو کھو پڑھ لے گا لیکن توبہ کرنے کا پہنچ تو توبہ نہیں کرو کہے وہ چاہتا ہے پچھلی تو ماف ہو جائے اور آئندہ میرا معاملہ چلتا رہے میری زندگی غلطیوں پر چلتی رہے استغفراللہ کھو پڑھے گا توبہ نہیں کرے گا کیا مطلب پچھلی تو ماف ہو جائے اور آگے کیلئے راستہ بنا رہے میری اپنی منمانی کے لئے میرے بزرگوں اور بھائیوں اللہ رب العالمین نے قرن اول کا کام اس زمانے میں عطا فرمایا ہے ابھی ہمارا سفر ہوا وہاں نیپال کا نیپال سے پھر حرمین شریفین کا سفر ہوا دھائی مہینے تقریبا ہم لوگ حرمین شریفین میں اور بھرک میں چلی تھے اللہ کا فضل رہا کہ حالات تو ایسے پیش آئے تھے اس زمانے میں اسی زمانے میں حالات پیش آئے تھے باطل جو ہے نا جہاں خزانہ ہوتا ہے باطل چور جہاں خزانہ ہوتا ہے وہیں اس کی نظر رہتی ہے ہندوستان میں دینی مداری اور تبلیغ باطل سب سے زیادہ اسی کے پیچھے پڑا ہوا لیکن خدا پاک کی قسم دعوت کا عمل اور اپنے دین کے لئے نکل و حرکت یہ ساری چیزوں کو توڑ کے رکھ دے گا کیا کرے گا ساری چیزوں کو توڑ کے رکھ دے گا دعوت قائم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دعوت پر کھلا کرتے ہیں ایک معتد بے مجمع تیار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ حق وہ چلا کر باطل پر مارتے ہیں اور باطل کا دماغ ہی پاش پاش کر دیتے ہیں کرنے والی ذات کس کی ہے ساری دنیا کے منکرین پیچھے پڑ جائے اور یہ چاہیں کہ ہم اپنی بھونک سے اسلام کی اچھراک کو بجھا دیں ہو نہیں سکتا اللہ تعالیٰ اپنے نور کو اپنے حق کو قائم کر کے رہے گا اور یاد رکھو اگر اللہ کے بندوں میں نکل و حرکت چھوٹی اور دعوت کا عمل چھوٹا برائیوں کا حکم کرنا چھوٹا اور لوگوں کو برائیوں سے ہٹانے کی محنت چھوٹ گئی تو تمہارے برگزیدہ لوگ بھی دعائیں کریں گے دعائیں قبول نہیں ہیں ایک ہی حدیث میں اللہ کے ربی نے فرما اذا عظمت امت الدنیا نزیت منہا حیبت الاسلام جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی حیبت و واقت اس کے قلب سے نکل جائے و اذا ترکت الامر بالمعروف و نہیں آنی المنکر حریمت برکت الوحی اگر امر بالمعروف و نہیں آنی المنکر کو چھوڑے گی تو وحی کی برکت سے یعنی قرآن کی فہم سے محلوب ہو جائے گا قرآن پڑھیں گے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا خلق ملت ہو جائے گا حق و باطل و اذا تصابد امتی سقطت من عین اللہ آپ اس میں گالی گلو جب تیار کرے گی اللہ کی نظر سے گر جائے گی میرے بزرگو اور بھائیو اللہ نے قرن اول کا کام اس زمانے میں عطا فرمایا ملکوں نے ملک والوں نے کام یہاں سے لیا اور اپنے ملک سے دنیا میں جماعتیں بھیج رہے ہیں جہاں پندرہ سال پہلے علاقوں میں جزیروں میں ارتداد تھا اللہ کا فضل ہے ارتداد رک گیا اور جماعتیں ان کے ملکوں سے مشرق مغرب جنود شمال آج اللہ کے فضل کے جماعتیں جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائیں ارے اس کے علاوہ اور کچھ ہے ساری دنیا کے انسان جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائیں کسی نے کہا تبلیغ میں کچھ سیاست ہی نہیں ہے ہمارے گزر نے کہا نہیں سیاست ہے فرمایا ہماری سیاست یہ ہے ساری دنیا کے انسان جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں چلے جائیں یہ ہماری سیاست ہے ارے سمجھ گئے کی نہیں اللہ اکبر اور کام کیا ہے ایمان بناو زندگی تقوی پر لاؤ اور اپنی زندگی کو ٹھیک کرو ہم کیا کریں گے ہم آسمان کی برکتیں بھی اتاریں گے اور زمین کی برکتیں بھی زہر کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر گھر والوں کے پاس ایک صحابی نے ایک صحابی نے اپنے گھر سے ایک بودل میں شہد بھیجی اپنے باندی کے دلیا وہ جا کر شہد دے کر آگئی ہیں سرکار کے گھر والوں نے اس کو برطن میں اڑے لیا برطن برطن لاؤ کر کھوٹی میں لٹکا دیا تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ بوتل شہد سے بھر کر پہلے تو گر نہیں رہی تھی اب گر رہی ہے بہر رہی ہے انہوں نے کہا باندی سے کہ بھئی تم نے شہد نہیں پہنچا ہے ارے میں تو دیکھے آگئی ان کو اتماعہ نہیں ہوا پوچھنے چلے گئے کہاں ہم نے برطن میں شہد اڑے لیا ہے حضور وہ تو برطن میں شہد بھرا ہوا ہے وہ بہر بہر آئے تو آپ نے برمایا اللہ نے تمہارے برطن میں بھر کر ڈال دی تو جو اللہ شہد کے مکھی سے شہد پیدا کرتا ہے وہ اللہ بغیر شہد کے بوتل میں شہد نہیں بنا سکتا اس کے آگے کی سنو جنت میں شہد کا نہر ہوگا اور دودھ کی دودھ کی نہر ہوگی شراب کی نہر ہوگی اللہ وہ خالق اور مالک ہے اپنی قدرت کو بتانے کے لیے شہد کے مکھی کے ذریعہ شہد دنیا میں پیدا کر کے بتا رہا ہے اور اس کی قدرت اس سے بہت آگے ہے بہت بغیر شہد کی مکھی کے اللہ تعالی جنت میں شہد کی نہر ہوگی آج ہم نے اللہ سے مانگنا نہیں سکھا اور اللہ سے لینا نہیں سکھا اور برکت کا راستہ نہیں جانتے خرچ کے راستے سے اللہ تعالی برکت ڈالتے ہیں اور عقل کیا کہتی ہے خرچے کے راستے سے گھٹے گا میں مانوازی کروں گے تو لاشن کا برطن نیچے جائے گا خرچ کروں گے تو جیب میں دو پانسو تھا خرچ کیا تو ایک سو بھی نہیں ہے تو عقل یہ کہتی ہے خرچ کرنے سے چیزیں اور مال کم ہوتا ہے اور قرآن حدیث بتلاتا ہے خرچ کرنے سے برکت ہوں گی خرچ کرنے سے ہمارے گذر فرمائے کرتے تھے مہمان نوازی میں ذرا بھی چوکا مت کرو مہمان جب کھا پی کے جاتا ہے نا تو گھر میں برکت چھوڑ کر جاتا ہے گھر کی بہن بیٹیاں شروع میں تو وہ وہ آ کر زیادہ رہتی ہیں دو تین سال جب گزر جاتے ہیں تو وہ گھر سے اپنے گھر کا زیادہ خیال ان کا بڑھ جاتا ہے ماں کہتی ہے بیٹی تھوڑا آج آئی ہو تو ٹھہر جاؤ اب کل جانا ارے نہیں امی بہت بہت سخت حال یہ ہے کی جو ہے اس کے اببہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بچے کے اور آج ہی جانا ہے تو وہ روتی ہے ماں ماں کیا کہتی ہے بیٹی اب تو تو ہمیں بھول گئی ہے اور تو اب اپنی ماں کبھی تجھے خیال نہیں ہے ارے کہتی ہے کہ نہیں کہتی ہے شروع میں تو وہ گھر والی گھر کی جی گھر کی ہوتی ہے بعد میں مہمان ہو جاتی ہے بہن بیٹیوں کے ساتھ بھی خدمت کا مہمان نوازی کا کھلانے پلانے کا اور جائیں تو کچھ دے کر روانہ کرو پھر دیکھو گھر میں کتنی برکت ہوتی ہے خرش کرنے کے راتے ہو ہمارے ایک خدر فرمایا کرتے تھے کسی نے سوال کیا حضرت آپ ساری دنیا میں جاتے ہیں ساری دنیا میں سفر کرتے ہیں آپ کا کوئی کاروبار بھی نہیں ہے آخر آپ کی آمدنی کیا ہے تو فرمایا میرا خرشہ ہی میری آمدنی ہے میرا خرشہ ہی ایک صحابی نے پوشا اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جس سے اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرے فرمایا دنیا سے زہد اختیار کر لے اللہ تجھ سے محبت کرے گا اور لوگوں پہ پاس جو چیزیں ہیں اس سے تو مستقنی ہو جا لوگ بھی تم سے محبت کرنے دیں گے میرے بزرگوں اپنے نبی کا راستہ سمجھنے کی ضرورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر امت کو ڈال کر گئے ہیں وہ راستہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے نبی اپنی امت کو کسی کے رحم کرم پر نہیں چھوڑ کے گئے کسی ملک مالوالوں کے رحم کرم پر نہیں چھوڑ کے گئے اپنی امت کو میرے بزرگوں اس جگہ چھوڑ کے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خدرت سے بڑا حراف نفع اٹھانے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوا دین تسخیر عالم کا نسخہ ہے تسخیر عالم کا نسخہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی خدرت سے نفع اٹھانے کا اپنی امت کو راستہ سمجھایا ہے راستہ بتایا ہے عبداللہ ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑے بچے ہیں اور ان کو پیسے حضور نے اپنی سواری پر بٹھایا اور فرمایا کہ اے غلام میں تم کو چند باتیں بتانا چاہتا ہوں سکھانا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات آپ نے فرمائی اللہ کے حکموں کی حبادت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا اللہ کے حکموں کی حفاظت کر اللہ تعالیٰ کو تُو اپنے آگے پائے گا اس کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی پھر فرمایا اگر سوال کرنے کی نوبت آئے اللہ سے مانگنا مدد کی ضرورت پڑے اللہ سے مدد مانگنا اور سن لو سارے پہلے والے اور بعد والے سب مل کر تم کو نفع پہنچانا چاہیں اللہ نہ چاہے نفع نہیں پہنچا سکتے سب مل کر نقصان پہنچانا چاہیں اللہ نہ چاہے نقصان نہیں پہنچا میرے بزرگو اور دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایمان کی جگر بکلائی ہے اور اپنی امت کو نماز دی ہے نماز سکھائی ہے نماز دی ہے نماز سکھائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کتی ہماری نماز بنے گی اتنا ہی نماز جاندار ہوگی یقین کی بنیاد کتی مضبوط ہوگی دعا جاندار ہوگی یقین کی بنیاد کتی ٹھیک ہوگی نماز میں خجو پڑھے گا یقین کی بنیاد جتی مضبوط ہوگی قرآن پڑھیں گے قرآن کی رہبری ملے گی قرآن کی رہبری ملے گی قرآن کی ہدایت ملے یقین کی بنیادیں ٹھیک کرنے کی یہ محنت ہے یہ کام یقین کے بنیادوں کو ٹھیک کرنے کا کام ہے مخلوق کا تاثر دل سے نکلے خالق کا تاثر دل میں آئے ایک صحابی سفر میں جا رہے تھے اس راستے پر پہنچ گئے جو راستہ اجنبی راستہ تھا وہاں ایک آدمی جاکو رہتا تھا اس نے ان کو روکا اور پیچھے بھی جانے نہیں دے رہا کہا تمہارا مال تم کو قتل بھی کرنا ہے تمہارا مال بھی لینا ہے انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہمیں چار رکعات نماز پڑھنے دو صحابی رسول نماز کی نیت پاندی وہ انتدار کر رہا ہے نماز سے فارغ ہوتے ہوتے دعا کے لئے ہاتھ اٹھایا آپ اور دعا کے الفاظ میں وہ ان الفاظ سے دعا مانگی ہے کہ ان الفاظ کے معنی پر اگر آپ غور کریں گے عرش عرش ہل جائے کیا ہے یا ودود یا ودود یا ذا العرش المزید ویا فعال لما يريد اسألك بحزتك التي لا ترام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي ملع ارکان عرشت ان تكفینی ما اهمنی ان تكفینی ما اهمنی یا مغیث اغذنی یا مغیث اغذنی اللہ دعا تیسری مرتبہ جب دعا مانگی ہے تو فوراں ایک گھوڑے پر سوا اور اس گھوڑے کے دونوں کانوں کے بیچ میں چمکتا ہوا نیزہ آ کر کھا ہو گیا اور نیزہ اٹھایا اور اس آدمی کو پتھو گیا انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں تو اس گھوڑے سوار نے کہا میں چوتے آسمان کا فرشتہ ہوں جب تم نے دعا مانگی ہے ان الفاظ کے ساتھ تو آسمان میں تمہاری آواز پہنچی میں سمجھ گیا کہ کوئی پریشان ہاتھ ہے میں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے لی تمہاری مدد کے لیے جب تم نے دوبارہ دعا مانگی ہے میں پہلے آسمان پر آ گیا اور جب تم نے سہبارہ دعا مانگی ہے آ کر میں نے تیرے دشمن کو ختم کرنی اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی ہے کہ جن الفاظ کے ساتھ اس پریشان حال نے دعا مانگی ہے جو بھی دعا مانگے گا پریشانی ہو یا نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرے گا میرے گزرگو آج ان باتوں کا پڑھنا سننا ہمارے گھروں میں نہ رہا پیسہ رہے گا تو سب کام ہو جائے گا ایسا یہ کلمہ ہے کہ شرک کی بو آ رہی ہے کیا آ رہی ہے شرک کی بو آ رہی ہے پیسہ رہے گا تو سب کام ہو جائے گا پیسہ ہوتے ہوئے بھی اللہ نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہوگا ایک لکمہ کھانے کو بھی نہیں ملے گا ہم ریل میں آ رہے تھے دلی بلی سے اپنے وطن جا رہے تھے تو سب چھے آدمی کی سیٹ میں ایک آدمی اور چھٹا میں نے دیکھا دھائی بجے دن سے جب سے وہ تین بجے ریل میں آیا ہے اس وقت سے لے کر اور ساری رات جس اسٹیسن پر گاڑی رکھے وہ ادھر ادھر کر جائے جو فجر کے وقت میں نے پوچھا کہ آپ کا کل تین بجے سے اب تک پریشان بہت ہیں کیا بات تو کہا کہ میں گھر سے چلا اور نہ گھر پہ کچھ کھایا ریل پکڑنے کی فکر میں سواری کے چکر میں میں نے کچھ کھایا نہیں اور پیسے میری جیب میں چلتے چلتے مجھے گاڑی مل گئی اب دن سے لے کر ساری رات ہر اسٹیسن پر میں کھانے کے لیے اترتا کہیں کچھ نہ ملتا یہ لاگ ڈاؤن کی بات ہے میں ابھی لاگ ڈاؤن ہوں میں نے کہا کہ آپ پہلے بتائے ہوتے ہیں ابھی ابھی سنو پجر کی نمات میں نے پڑھ لی تھی ابھی دنیا سوئی ہوئی تھی میں نے اس سے کہا صاحب کتری روٹی ہاتھ کی پکی ہوئی یہ دیکھیں میرے پاک اتنی رکھتی ہے اور یہ کاجو کی برفی ایک دبا میرے پاس تھی میں نے کھولا بھی نہیں تھا میں نے اس کو کھولا میں نے کہا دیکھیں یہ برفی ہے اور یہ روٹی ہے اس میں سے کتنی آنکھ کی بھوک کھولے گا تو واقعی وہ بیشارہ غیر امار والا تھا لیکن اس نے روٹی بھی لی اور برفی بھی لی اور اس نے کھایا میں نے کہا دیکھا پیسوں جو کھانا نہیں ملتا مالک کھلاتا ہے تو ملتا ہے مالک چاہے گا تو ملے گا اور نہیں تو پیسہ دھرے سو اس میں نہیں ملے گا تو میرے بزرگو کبھی کبھی قدرت ظاہر ہوتی ہے لیکن قدرت کا نظام ہی چل رہا ہے کس کا نظام چلتا ہے قدرت کا نظام وَمَا مِن دَابْتٍ فَالْعَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ لِسْمُحَا وَيَعْلَمُ مُسْتِقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا کل ننفی کتابی مُن بھی میرے بزرگو جتنا ایمان بنے گا اتنہ ہی زندگی اتنہ ہی زندگی کامل اطاعت پڑھائے آدمی کی خواہش اس کو پتک دے یہ ایمان کے زوف کی وجہ سے ہوگا اگر ایمان میں قوت ہے اور نبی کی تعلیم ہے تو میرے بزرگو ایمان اور علم دونوں بڑا سرمایا ہے یہ دونوں کو دونوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا پھر زندگی ہماری دین آسان ہے ان لوگوں کے لیے جو محنت کے میدان میں چلتے ہیں اور دین مشکل بن جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو محنت کے میدان میں نہیں ہوتا دین اتنا آسان ہے کپڑا پہن لیتا ہے آدمی جتا چپل پہن لیتا ہے چپی ہتھ پر پر رکھ لیتا ہے رات کی سردی میں رات میں ٹھنڈی ہوا لگی پاس میں چادر ہے نید ہی میں اٹھا کر اپنے اوپر ڈال لیتا ہے دین اتنا آسان ہے ایسے ہی دین آسان ہو جائے گا محنت کے بیدان میں چلیں اور ہم خود نہیں دنیا والوں کے لیے نمونہ بنیں گے ہر سال کے چار مہینے لگانے کی نیت آپ لوگ کر لی دیئے انشاءاللہ سال میں چھو مہینہ آدھا سال کا آدھا دنیا کے لیے دے دو مقامی کام کے ساتھ اور سال کا آدھا ضروری نہیں ہے لگاتا اور شہ مہینے چار مہینے پھرو کبھی پانچ مہینے ملکوں میں جاؤ اور دو مہینے بنگلے واری مسجد کے بزرگوں سے جڑ جائے اور وہاں سے جڑے رہو سمجھ میں آرے نہیں آرے وہاں سے جڑے رہو انشاءاللہ کام میں صحیح چلنا آسان ہو جائے گا اور کام میں استقامت کے ساتھ چلنا آسان ہو جائے گا یہ کام اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے اور مہینے علیہ صاحب نے رو رو کر اس کام کو اللہ سے منظور کرایا ہے اور قبول کرایا ہے قبول کرایا ہوا کام ہے یہ ہماری اپنی زندگی بھی بنے گی اور اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی ہماری زدایت کا ذریعہ بنائے گا کام ہے یہ اللہ حضرت کسی بڑے افسر نے کہا حضرت سے آپ کا مرکب تو بند ہے آپ لوگ کام کیسے کریں گے حضرت نے کہا لاک ڈاؤن میں دکان والے سوچتے ہیں کہ کیسے کھلے گی ہمارا کام تو پھیری کا کام ہے پھیری والے سائیکل پور موٹو سائیکل پور لو جھاڑو لو چادر لو یہ چیزیں ہمارا کام تو پھیری کا کام ہے بعض علاقے میں لوگوں نے کہا وہ جماعت جا رہی تھی تو کسی نے کہا کی کسی پولیس والے نے کہا کی ہرے آپ لوگوں کی جماعت نکلنے لگی گیا ہاں ہاں جب آپ تیار ہو کے جا رہی ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جائی 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 یہ بڑی بلائیں جو ساری دنیا میں چھائی ہوئی تھی یہ ساری علا بلائیں اسی سے ہٹ جائیں ارے ہٹی کی نہیں کام پہلے سے زیادہ ہو گیا ابھی اسی آپ کے مجمعے میں سے ابھی ہم کو بتایا سو سے زیادہ جماعتیں چار مہینے کی تیار ہیں ہرے ہرے کی نہیں پندرہ شعبان سے نکلے گی کی نہیں نکلے گی اس مجمعے میں کتنے لوگ ہیں جو پندرہ شعبان سے نکلنے والے ہیں جب آپ بتا رہیے ہاتھ اٹھا کے بتا رہیے ہم تو ہاتھ اٹھواتے ہیں لیکن آج تھوڑا سا اٹھواتے ہیں اے بھائی تھوڑے لوگ ہم نے ہاتھ اٹھایا کیا ایک سو سے زیادہ ڈیر سو ایک سو پیسٹھ جماعتیں بتا رہے ہیں تو کتنی ہو گئی جس آدمی بھی اگر ایک جماعت میں ہو تو ایک ہزار پندرہ سو اور اور زیادہ ہو جائیں نقد نکلنے والے جرہا کھڑے ہو کر بتائیں قدموں پر سنت طریقہ ہے پندرہ شعبان سے نکلنے والے جرہا کھڑے ہو کر بتائیں کہ ہم سب تیار ہیں اللہ کو بھی تو دکھانا ہے کہ اے مولا یہ سب تیرے بندے اور ارہا میں نکلنے کیلئے تیار ہیں کھڑے ہو جاؤں کھڑے ہو جاؤں کھڑے ہو جاؤں ارے بہت لوگ ابھی بیٹے ہوئے بھائی کیسے اچھی جماعتیں جیسے بمبئی کی جماعتیں جہاں جاتی ہیں نا سارا کاتا اور سب سب اللہ بلہ ہٹا دیتے ہیں ابھی روزانہ جماعتیں تائے ہوتی ہیں نا مرکج میں تو کہتے ہیں بھئی جماعت فلا جگہ جائے گی حضرت نے کہا ہے جماعت کہاں کی کہاں بمبئی کی ہے کہاں بچھی ہے بمبئی والے ماشاءاللہ دور لگا کر کام کرنا جانتے ہیں اللہ آپ حضرت سے خوب کام لیتا ہے بیٹھ جائیے لیکن سب لوگ نہیں کھڑے ہوئے اچھا ابھی جس کا ارادہ نہیں تھا اب وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گی ہم بھی پندرہ سے اپنے گھر سے ایک آدمی دیں گے مولانا عزیز شاہ فرماتے تھے مندہ چل رہی ہے سیزن کا زمانہ سیزن کا زمانہ نہیں ہے باغہ کھیتی تو ہر گھر ہر گھر میں ایک آدمی کو گھر چھوڑ دو اور باقی سب اللہ کے راستے میں جائیں اور اگر سیزن کا زمانہ ہے تو گھر سے ایک آدمی لے لو باقی لوگ مقامی کام کریں مقامی کام کے ساتھ اپنے معاش میں چکیں تو اس وقت میں بمبئی کا مندہ ہے کی تیزی ہے اب بولتے نہیں ہرے بولیے دو سال سے تو مندہ ہی چل رہا ہے لاک ڈاؤن میں تو ابھی تو تشکیل کم ہوئی ہے ابھی اور زیادہ نکلنا ہے ہر گھر سے ایک آدمی دینے کی تیہ کروا ہر گھر کے ایک آدمی پھر دیکھو کسی خیر آتی ہے بیرون ملک میں ہمیں جماعتیں بہت زیادہ بنانی ہیں جن کے تین مرتبہ چار مہینے لگ گئے ہمیں ان سے درخواست کرنی ہے کہ وہ بیرون کے لیے پانچ مہینے کے لیے تیار ہوئے ہیں ہمارے وہ علماء جنہوں نے سال لگایا ہے تحرے کسی وقت میں بھی سال لگایا ہے دوسرے سال کے لیے تیار ہونا ہے اسی لاک ڈاؤن میں بیس جماعتیں بائیس جماعتیں باہر ملکوں میں ایک ایک سال کے لیے دوسرے سال کے لیے علماء کی جماعت روانا ہوئی ہے اس لاک ڈاؤن میں ہمارے ہاں دلی مرکز سے دلی مرکز سے دہائی ہزار علماء نے سال لگایا ہے کتنے دہائی ہزار علماء نے سال لگایا ہے چالیس جماعتیں علماء کی تیار ہیں دوسرے سال میں جانے کے لیے ابھی ہم لو تو سعودی سے واپس آئے ہیں دو جماعتیں ہندوستان سے سالواری سعودی پہنسی ہے اللہ کا پزر ہے اللہ کا پزر ہے میرے بزرگوں تمام علاقے جو ملک جو ممالک کھلے ہوئے تھے سورے ملکوں میں ہماری سال کی جماعتیں پھر رہی کیوں وہیں اللہ کو ترس آئے گا کی نہیں آئے گا اللہ کو ترس آئے گا ہاں ابھی ابھی ہمارے ہماری نظام الدین کی جماعت گئی حبشہ کا استعمق کیا سودان کا استعمق کیا جبوتی کا استعمق کیا اس لیے جماعت گئی ہے ابھی مورسس اور جو ہے سنزانیا کا استعمق کر کے آئی ابھی ہمارے ساتھی ملیشیا کا استعمق کرنے گئے ہیں ابھی ہمارے ساتھی تھائیلنڈ کا استعمق کرنے گئے ہیں اللہ کا فضل ہے آپ لوگ خوش آئے کی ناراض ہیں تو آپ لوگوں کو بھی تو جانا چاہیے ہاتھ بٹانا چاہیے نہیں بٹانا چاہیے جن کے تین دن مرتبہ چار مہینے لگ گئے یا ایک مردوں ہندوستان میں چار مہینہ لگا دوسرے ملک میں بھی پانچ مہینہ لگا چکے ہیں ایسے سب لوگ درہ کھڑے ہونا ہے بیرون کے رادے سے 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 بمبئی کی جماعتوں کو ساری دنیا میں بھیج رہا ہے میں نے کل کہا میں نے کل ان لوگوں سے کہا کہ بمبئی تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم مصر میں چل رہے ہوں ممبری تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم جدہ میں چل رہے ہوں اللہ کا فضل ہے اس محنت کی وجہ سے بڑی خیر آگئی بڑی خیر آگئی اور انشاءاللہ خیر میں اضافہ ہوتا ہی جائے گا انشاءاللہ اور کھڑے ہوئیے دیکھیں کتنا بڑا مجمع بیرون کے ادبار سے تیار ہو گیا اللہ حافظ ان کو کہاں بٹھائیں گے یہ سارے مجمع کو کہاں بٹھائیں گے آپ لوگ ارے کمرے والوں کو باہر کر دیجئے ان کو اندر لے دیجئے وہ بھی چھپ کے بیٹھے جائے کہ نام نہ لکھانا پڑے آ جائیے آپ حضرات آگے آ جائیے اور یہاں بیٹھ جائیے چلو وہیں پیچھے ہی بیٹھ جائیے کہیں کسی جگہ جگہ بنا کر کے بیٹھئے انشاءاللہ ہمارے ساتھی پہنچ رہے ہیں اور سفہ خود کریں گے انشاءاللہ کون جگہ میں یہ کمرہ خالی ہے آ جائیے آ جائیے یہ کمرہ خالی ہے یہ پورا کمرہ خالی ہے اسی میں آ جائیے وہینہ آنے والوں کو جگہ دے دو تھوڑی تھوڑی جگہ بنا کر کے ان کو اندر یہاں برا دیں اللہ بہت قبول فرمائے اللہ بہت قبول فرمائے یہاں تمہیں دیکھ رہا ہوں سب نکلنے والے ہی بیٹھے ہیں سب جانے والے ہی بیٹھے ہیں بھری یہ بیٹھے بیٹھے سب کا تفقص کر لو جلدی جلدی آپ لوگ اندر کمرے میں جائیے